بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے How to Uninstall Windows 10 Defender Permanently تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دوستو ہمارے اکثر دوست یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے Windows 10 سے اس Windows Defender کو Uninstall کر دیتے ہیں دوستو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ Windows 10 سے Uninstall کر پائیں اپنے Windows Defender کو تو دوستو ہم اس کی جگہ پر اس کو Permanently Disable کر لیتے ہیں دوستو اس کو آپ اگر RG طور پر Disable کرنا چاہیں تو آپ RG طور پر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ اس کو Permanently Disable کریں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو میں کس طرح سے اس کو RG طور پر Disable کرتا ہوں دوستو فار ایکزمپل آپ کو کوئی Software install کرنا ہے اور آپ کا Windows Defender آپ کو Interrupt کرتا ہے تو دوستو آپ یہاں System Tray پر آئیے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Windows Security کے نام سے ایک آئیکن موجود ہے آپ اس پر پلک کریں گے تو آپ Windows Security کے پیج پر آ جائیں گے یہاں سے آپ کو دوسرا ٹیب Virus and Threat Protection ملے گا آپ اس پر پلک کریں گے تو آپ کو Right Side پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Virus and Threat Protection Settings میں Manage Settings کی option ہے یہاں سے آپ Real Productions کو آف کر سکتے ہیں دوستو یہ آخری طور پر آپ کی پروٹیکشن آف ہو چکی ہے آپ کوئی بھی Software install کرنا چاہیں گے دوستو یہ اب آپ کو Interrupt نہیں کرے گا دوستو اگر آپ کے System Tray پر یہ آئیکن موجود نہیں ہے تو بھی آپ یہاں Setting Type کریں اور Start button پر Sighting Type کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو Setting کی پیج پر بیج دیا جائے گا یہاں سے آپ Update and Security Then Friends آپ Windows Security پر کلک کریں اور یہاں سے آپ Virus and Threat Protection پر کلک کر کے اس بیج پر آ جائیں گے یہاں سے Friends آپ Manage Setting پر جانے کے بعد اپنی اس Protection کو آف کر لیں اگر دوستو آپ اس کو Perven Clear آف کنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تمام کے تمام procedures فالو کرنے کے بعد آپ یہاں Start button پر آئیے اور کلک کرنے کے بعد یہاں Type کیجئے GP آپ کو Grouply C Editor کے نام سے ایک آئیکن ملے گا آپ اس آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے Grouply C Editor اوپن ہو جائے گا دوستو آپ چاہیں تو آپ کی بورڈ سے Windows RQ کا یوز کر کے یہاں پر Type کریں گے GP Edit .msc اور اوکی کا بٹن پرس کریں گے تو آپ کے سامنے Grouply C Editor اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کو فول سکنگ کا لیجئے اور یہاں سے آپ اس کو ثورہ سا یوں اڈجیسٹ کرنیجئے دن فرنس آپ Computer Configuration پر کلک کیجئے اور یہاں سے Administrator Templates کو آپ ایکسپینڈ کیجئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Windows Components ہیں آپ Windows Components کو ایکسپینڈ کیجئے اور اپنے اس پیج کو نیچے سکرول کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا Windows Defender Antivirus دکھائی دی رہا ہے آپ اس پر کلک کریں گے اور آپ یہاں سے Turn Off Windows Defender Antivirus پر کلک کر کے یہاں سے Unabored پر کلک کریں گے اور Next سیٹنگ پر کلک کریں گے یہاں سے بھی Unabored پر کلک کریں گے اور Apply اور OK بٹن پر کلک کریں گے آپ آپ کو یہاں Real Protection کے نام سے ایک فولڈر دکھائی دی رہا ہے آپ اس پر بھی دیبل کلک کر کے اس کو Open کر لیجیے Then فرنڈز آپ Turn Off Real Protection پر دیبل کلک کریں گے اور یہاں سے Unabored پر کلک کر کے Next سیٹنگ پر کلک کر کے Unabored پر کلک کریں گے Apply کریں گے اور OK کا بٹن پریس کریں گے اب فرنڈز آپ کا Real Time Protection Permanently Disable ہو چکا ہے دوستو جب آپ سسٹم کو Restart کریں گے تو آپ کا Windows Defender جو ہے یہ دوبارہ On نہیں ہوگا اب دوستو دیکھئے یہاں پر آپ Windows Defender Application Guard کے نام سے ایک folder مل رہا ہے آپ اس پر کلک کر کے یہاں Turn On Windows Defender Application پر کلک کر کے اس کو Disable کر دیجئے اور Apply اور OK کر دیجئے آپ اپنی Setting پر واپس آ جائیے میں یہاں پر Type کرتا ہوں Settings یا پھر Friends آپ Start Button پر کلک کر کے اس Setting آئیکن پر کلک کر کے بھی اس کو Access کر سکتے دیکھیں دوستو Updates and Security کی option ہے آپ اس پر کلک کریں Windows Setting پر آ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے Setting پر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ This Setting is managed by your administrator یعنی administrator کی طرف سے آپ کی settings off کر دی گئی ہیں دوستو اس طرح سے جب آپ اپنی سسٹم کو restart کریں گے تو بھی آپ کا real time protection on نہیں ہوگا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو آپ سے خزارش ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دی جی تھنکس پر آج میں ویڈیو اللہ حافظ